اس کی سکرین حراب ہو گیا اب آن نہیں ہوتا مجھے یہ سفیدوں کے درست جو ہیں بڑے پیاری لگتے ہیں یہ نہ ہوگے ولاگ کے چکر میں کسی گاڑی کے ساتھ ہی نہ ٹکر ہو جائے میری اسلام علیکم ویلکم ہو گیا آج کے نیو ولاگ میں آج کا موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے ہوا چل رہی ہے اور بادل بھی ہے آپ کو ذرا دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے دوپتنی نہیں نکلی ہوئی بادل ہیں اور صرف بادل نہیں ہے بلکہ ہوا بھی ساتھ چل رہی ہے تو یہ بہت اچھا موسم ہے باہر واگ کرنے کے لیے میں نے ویسے بھی بزار جانا تو سوچا آج میں پیدل ہی چلتا ہوں تو پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم باہر چلتے ہیں ناشتے میں ہے ہمارے پاس روٹی اور ساتھ اس کے ہے تھوڑا سا دیسی گی اس کے علاوہ انڈا اور ساتھ میں نے جو ہے پالک بھی شامل کی ہے اور ساتھ ہوگی اس کے چائے تو جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں میں نے بزار جانا ہے موسم پیارا تھا تو ناشتے کے بعد سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہوں شہر کی طرف ایسے بھی جانا تھا ایک دو کام تھے تو میں نے چلتا کہ پیدل چلتے ہیں ہوا چل رہی ہے کافی پتہ نہیں آڈیو اچھی ریکارڈ ہو رہی ہوگی یا نہیں ہوگی رستے میں آتے ہوئے رستہ جو ہے تھوڑا خراب تھا کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فصلے لگانے کا سیسن ہے تو رستے خراب ہو رہے ہیں یہاں سے تو مجھے کافی دکت ہوئی آنے میں بزار تو تو مجھے کافی لمبا رستہ لینا پڑا شہر تک پہنچنے کے لیے برحال ہم پہنچے آئے ہیں شہر کافی بڑے بڑے کھیت ہے یہاں پہ آز کر کے ہمارے شہر میں زمینے کافی ہیں لوگوں کے ابھی جو ہے سکول ٹائم ہے تو کافی رستہ ہے بہتا ہے اس لئے اتیاد سے تھوڑا چلنا پڑے گا یہ نہ ہوگے بلاک کے چکر میں کسی گاڑی کے ساتھی نہ ٹکر ہو جائے میری تو ساید ساید سے جلدی جلدی نگلتے ہیں یہاں سے راستے ہیں تھوڑی ساید پہ ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں میں اس وقت پل کے اوپر کھڑا ہوں تو آپ کو نیچے کا نظارہ دکھاتا ہوں یہاں سے جو ہے پتن جو پانی آتا ہے اوپر پہاڑوں سے سارا یہ پانی جو ہے بہ کے آتا ہے اس شہر میں اور یہاں سے آگے پھر دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو نیچے تو پانی جا رہا ہے اوپر الگ ہی ایک چائنہ گیر چل رہی ہے کہاں ہے کہاں ہے کرت رہ جاؤ گے گھوز کے امر ہوگے گدو غیرہ گھوم رہے ہیں تو ہم نکلتے ہیں یہاں سے کوئی اتنا خاص کوئی منظر ہے نہیں آتے ہوئے سوچا کہ گھر کے لئے تھوڑا فروڈ لے جاتا ہوں تو پہلے فروڈ لے لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا فروڈ لینا تھا تو فروڈ ہم نے لے لیا اب آہستہ آہستہ چلتے ہیں گھر کی طرف گھر سے بزار آنے کا جو مقصد ہے کوئی حاصل مقصد تو نہیں ہوتا بس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت میں چل ہوں گا تو اس سے تھوڑی میری ورزش بگرہ بھی ہو جائے گی جو ڈیلی کی روٹین میں نے بنائی ہوئی ہے کہ تھوڑی بہت حرکت کرنی چاہیے انسان کو کیونکہ گاڑی بے یا بائک پہ جا 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 کے موٹا بائک اس سے باز آئے ہیں مجھے یہ سفیدوں کے درہت جو ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ ہمارے محلے میں پہلے پہلے ہوتے تھے اس کا جو مزے کے سینوں تن جب ہوا چلتی ہے تو اس وقت یہ بڑے پیارے لگتے ہیں پھولوں کی نرسری بھی ہے یہاں پہ تو انہوں نے کچھ پھول باہر لگائے ہوئے ہیں آج تو ٹائم کڑا کم ہے کسی دن اس نرسری کے حدر بھی جائیں گے اور کچھ پودے وغیرہ دیکھیں گے جو ہمیں سوٹ کیے وہ ہم کھری دیں گے بھی کافی پیارے بیارے پھول ہیں ان کے پاس موسم پچھلے دو تین دن سے ایسا ہی ہے کبھی دوپ ہوتی ہے کبھی بادل آجاتے ہیں اور آج کافی ہوا بھی چل رہی ہے تو جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگلے دو چار دنوں میں پھر بارش آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر بارش بھی دو تین دن تک رہتی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے موسم کیسا ہوتا ہے شام کے ٹائم بزار جانے کا ارادہ ہوا تو گھر والوں کو بولا کہ آج جو ہے روٹیاں گھرنا بنائیں میں بزار تندور سے ہی لے آتا ہوں تو آتے ہوئے تندور سے روٹیاں بھی لے کر آ گیا اور آتے ہوئے مانگ فلی بھی رات کا کھانا چاہنا کھا کے ابھی فری ہی ہوا تھا کہ بھائی آگے تھے ان کا کچھ لیپ ٹاپ کا ایشو تھا اور ان کی لیپ ٹاپ کی کوئی سپیس کا ایشو تھا تو وہ پھر ہم دونوں نے بیٹھ کے اس کو سال کیا اور ابھی رات کے گیارہ ہو گئے ہیں مجھے یہ ویلاؤگ بھی ایڈٹ کرنا ہے اور ساتھ کچھ اپنا کلائنٹ کا کام بھی ہے تو میرا بھی ایک ایشو ہے لیپ ٹاپ کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ایشو ہے میرا جو پرانا لیپ ٹاپ تھا اس کی سکرین ہراب ہو گئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ اس کو نکھا لگا ایچ پی کا پرانا آئی فائیو تھا سیکنڈ جنریشن کا میرے خیال سے سیکنڈ جنریشن ہے اس کی تو اس کی سکرین ہراب ہو گئی ہے اب آن نہیں ہوتا کافی پرانی کنڈیشن میں ہے کوئی اتنا نیا نہیں ہے لیکن اس نے میرے کافی کام کی اس پر فوٹو شاپ وغیرہ جتنا بھی الیسٹریٹر وغیرہ کا کام ہوتا ہے میں اس پر کرتا تھا تو اس کی اب جو ہے سکرین ہراب ہو جاتی ہے جیسے اس کو آن کرتا ہوں تو اس کی جو ہے سکرین بند ہو جاتی ہے خدبہ ہوتی ہے تو اس کا ایشو ہے یہ کسی دن میپر کا چکر لگے گا تو پھر اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا دیکھوں گا اگر ٹھیک ہو گیا ٹھیک تو غیر نہیں ہوگا تھوڑا وہ چل جائے اس کو آگے سیل کر دوں گا جو پندرہ بیس ہزار میں نکل جائے اچھا ہے گھر فضول پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ اس کو سیل کر دیا جائے اس کو راکھی دیتے ہیں بیچ میں آج پورا دن کچھ کرنے کو تھا نہیں تو کچھ خاص نہیں ہے بلاک میں چلیں آج کا بلاک یہیں ہتم کرتے ہیں موم کھلی کھائیں گے اور ساتھ بلاک کو بھی ایڈٹ کریں گے اور اپنا جو لائن کا جو ریمیننگ کام ہے وہ بھی مکمل کر کے اس کو گلیبل کر دیئے اب دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ